کیا ننہی نشوہ کی جان کی قیمت پانچ لاکھ ہے سیندھ ہیلس کیر کمیشن کا انوکہ انصاف غفلت برتنے پر اسطال پر صرف پانچ لاکھ روپے جرمانہ آئید بچی کے اہلے خانہ کا اسطال کے باہر احتجاج واقع کی انکاری کے لیے جونیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کراچی کی 26 سالہ اسمت کی ہلاکت انکاری رپورٹ میں زیادتی کا معاملہ گول کرنے کی کوشش غلط انجکشن موت کی وجہ قرار خواتین کا احتجاج ملزمان کو پانچی دینے کا مطالبہ بارش برسانے والا نیا سسٹم ملک میں داخل ہو گیا چکوال، خشاب اور گزرخان میں یالہ باری اسلامباد، گزرات، ناروال، منڈی بہاودین، پشاور اور مردان میں بارش لاہور شہر اور گرد و نوام آندھی، محکم موسمیات کی لاہور، فیصلباد، سرگودہ، ملتان اور پشاور میں بارش کی پیشک ہوئی قومی اسمبلی میں وزیر آزم کے ایران میں متنازع بیان کی گونج ہنروانی کھر نے کہا عمران خان نے ملک کو مزاق بنا دیا ہے وزیر آزم دنیا بھر میں پاکستان کی بے عزتی کرا رہے ہیں خورم دستگیر بولے وزیر آزم کا اعتراف انتہائی چشویشناک ہے عمران خان سے وضاحت دینے کا مطالبہ میں انہیں غدار نہیں کہہ رہا میں انہیں موڈی کا یار نہیں کہہ رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس منتخب نمائندوں کے عوان میں آ کر پیش ہوں اور اپنی ایکسپریلیشن دے ملاوال بھٹو نے وزیر آزم کو قومی اسمبلی کے گوست ملازم قرار دے دیا مزید کہا ہمارے وزیر آزم سمجھتے ہیں جرمنی اور جاپان کی سرحد ملتی ہے یہ کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے آکس فورڈ میں فیلوں کی بنیاد پر داخلہ لینے والے ایسے ہی ہوں گے مریم نواز بھی بول پڑی کہتی ہیں ملک کو بدنام کرنے کی مثال سفارتی تاریخ میں نہیں ملتی شہباز شریف فیملی کے خلاف زاری تحقیقات میں ہم پیش رفت منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساسجات کیس کا ایک اور ملزم گرفتار ملزم آفتاب محمود کو زیر حراست ملزم شاہد رفیق کی نشان دہی پر پکڑا گیا لاہور کے نواہی علاقے فیروز والا کے رہائشی علی احسن کے اکاؤنٹس میں پچاس لاکھ روپے نکل آئے نیب کراسی نے علی احسن کو آج طلب کر لیا علی احسن کیمیکل فیکٹری میں ملازم ہے عوام کی صحت سے کھلوار کی کوشش ناکام لاہور میں بڑی تعداد میں زائد المیاد عدویات پکڑی گئی ڈرنگ انسپیکشن ٹیم کا کوٹ لکھ پت میں عدویات کے گودام پچھاپا عدویات کی ایک سپائی تبدیل کی جا رہی تھی گودام سربا مہر کرتے ہوئے ملازم کو گرفتار کر لیا سرکاری عدویات پرائیویٹ اسکتال میں فروخت ہونے لگی ٹی ایس کے اسکتال کوٹ عدو میں فری عدویات نایاب ڈاکٹر شاہد گرمانی کے پرائیویٹ اسکتال پر سرکاری عدویات کا سرعام استعمال پاک بحریہ کا شماری بحیرہ عرب میں مزائل فائرنگ کا کام جاب مظاہرہ فاسٹ اٹیک گرافٹ نے سطح سمندر سے زمین پر مزائل فائر کیا مزائل سمندر سے سمندر اور سمندر سے زمین پر مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نیوزی ائر لائن کی پرواز کی پشاور ائرپورٹ پر ایمیجنسی لینڈنگ شارجہ سے آنے والی پرواز بارش کے باعث سلکھ ہونے سے کچھے میں جاؤتری تیارے میں ایک سو پچاس سے زائد مسافیر اور عملے کے ارکان سوار تھے رنوے کو آپریشن کے بعد کلیئر کر دیا گیا موسیقی